اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما باپ سے زیادہ محبت کیوں کی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی غلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی قبرائی بڑائی ہر قسم کی توصیف ہر قسم کی پاکیزہ اور خوبصورت کلمات صرف اور صرف اس ذات کے لئے لائق ہیں کہ جس نے ہم تمام بنی آدم کو عدم سے وجود بخشا اور جہاں ہم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا انہی میں سے ایک سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام سے ہمیں صرف راز فرمایا ہم اس کی کمہ حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے اس مختصر سے حمد و سنہ کے بعد درد و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالخصوص امام کائنات سرور کونین رحمت لعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلی علیہ و بارک و سلم آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے زیادہ محبت کیوں کی جائے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ با عالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں بلکہ سے بھی یہی نہیں اتنا بھی حکم دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں یعنی ہمارے دلوں میں جتنی محبت ہمارے ماں باپ کے لئے ہو اس سے کہیں زیادہ محبت ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونی چاہیے تو ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان کی ذہن میں ایک عام مسلمان کی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یہ کنفیوزن اس کے مائن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں یعنی کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے دنیا میں وہ ماں باپ کی جنہوں نے بچپن سے ہمیں پالا پوسہ اتنا بڑا کیا انہیں کی بطولت آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے انہیں کی بطولت آج ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں انہوں نے میں بولنا سکھایا تو ہم بول رہے ہیں انہوں نے میں لکھنا سکھایا تو ہم لکھ رہے ہیں آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم خود پڑھ سکے لوگوں کو پڑھا سکے یعنی آج ہم جو کچھ بھی ہے اللہ وہ عالمین کے بعد جو اسباق تھے وہ ہمارے ماں باپ ہی تھے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جس مقام پر ہم ہیں اس مقام پر ہمیں ہمارے ماں باپ لے کر آئے ہیں وہ ماں جس نے بچپن میں ہماری اتنی ترقیت کی ہمارا سب کچھ کیا خود گیلے میں سوئی لیکن ہمیں سوکھے میں سلایا وہ باپ کے جو ذرا سے ذرا سی بات پر ہمیں ہسپلڈل لے کر بھاگتا تھا اور خود پریشان ہو جائے کرتا تھا یعنی کیا ہم کبھی کسی سے اپنی ماں باپ سے محبت کر سکتے ہیں ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع در بات کریں گے کہ ہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے محبت کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے انشاءاللہ ہم اس بات پر بھی گفتو کریں گے تو سب سے پہلے چیز ایک قائدہ کلیہ ہی سمجھ لیں یعنی پہلی وجہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے زیادہ محبت کیوں کریں اس کی پہلی اور دو ٹوک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنی ہے کیونکہ اللہ بالامین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکومت دے دیا بس ہم سر تسلیم خم کر دیں اب ہمیں آگے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جب اس کی وجہ معلوم چلے اس کا سبب معلوم پڑے تو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے محبت کریں ورنہ نہ کریں نہیں ضرور نہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے پیچھے اس کی جو مسئلہت ہے اس کی جو حکمت ہے اس حکمت کو جانے اس مسئلہت کو سمجھے اس کے بعد ہی ہم اللہ کے کسی حکم کو مانے ورنہ نہ مانے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا بس ہمارے لئے کافی ہو گیا اس کے بعد ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم آگے کوئی کوشن مارک لگائیں کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہم بھلا اپنے ماں باپ سے زیادہ کسی سے محبت کیوں کریں ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہمیں حکم مل گیا بس ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے یہ اسلام ہم سے تقاضی کرتا ہے یہ ایمان ہم سے تقاضی کرتا ہے اور یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے ہمارے لئے ہماری مجالی کیا کہ ہم اللہ سے پوچھے کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہم ہوتے کون ہے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید وہ اللہ کی ذات ہے وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے لا يسلو اما يفعل اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا حکم یا ہمیں کیوں دیا لا يسلو اما يفعل کسی کتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوشن مارک لگا سکے اور اللہ سے سوال کر سکے وہم یسلون بلکہ ہم ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا یہ ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے پیچھے اس کی مسئلہت کو جانے اس کی حکمت کو سمجھے اس کے بعد ہم اللہ کے کسی حکم کو مانے یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ ذہنیت بن چکی ہے یعنی بہت سے لوگ لوجیکل ہو چکے ہیں جب تک انہیں ہر بات میں لوجیک دکھائی نہیں دیتی تب تک وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس قدر لوگ اقلانی بن چکے ہیں یہاں تک ایک فرقہ بھی ہے جس کو اقلانی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بیزنی بہت پہلے سے آ رہا ہے لیکن آج یہ بیماری ہمارے مسلمانوں میں بھی سرائط کری جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ لوجیکل ہی ہو چکے ہیں جب تک انہیں اللہ کے ہر حکموں کے پیچھے مسلحت کیا ہے حکمت کیا ہے یہ پتا نہیں چلتی تب تک وہ اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ذرا تصور کریں کہ ایک مالک اپنے غلام کو یہ حکم دے کہ جاؤ یہ کام کر کے لاؤ اور غلام کہہ دے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں یہ معلوم چل جائے کہ تم نے ہمیں اس کام کا حکم کیوں دیا ہے کہ کسی غلام کتنی مجال ہے وَلِلَّهِ الْمَسَلُ عَلَى اللہ کی لیے تو سب سے اعلی مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ جب دنیا میں جب دنیا میں کسی غلام کتنی مجال نہیں کہ وہ اپنے آقا سے یہ کہہ سکے کہ ہم تمہارا کام نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم بتا دو کہ یہ کام تم نے کیوں کروایا اور حکم کیوں دیا ہے جب دنیا میں کسی غلام کتنی مجال نہیں تو ہم اللہ کے سامنے کے ہوتے ہیں ہماری کیا مجال ہے ہم ہوتے کونہ کے اللہ سے سوال کریں اور اس کے سامنے کی کوشن مار کر رکھیں یہ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہمیں اس کام کو کر گزرنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں یہ کائنات سب اللہ کی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کیلئے آسمانوں کی زمین کی بادشاہت ہے تبارک اللذی بیعتی الملک وہ ذات بڑی بارکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری بادشاہت ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرُ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا ہمیں یہ جائز نہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اللہ نے حکم حکم دے دیا ہمیں مان لینا ہے آگے سوال نہیں کرنا ہے یہ ایک بنیادی بات تھی جس کی وضاحت بہت ضروری تھی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اگر اہلِ عقل اہلِ حیل وقت غور و فکر کریں تو اللہ کے احکام کے پیچھے بہت ساری وجوہات معلوم چل جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے اور بہت سے احکام کے پیچھے وجوہات معلوم نہیں چلتی مثال کی طور پر اصر میں ہمیں چار گاتھ پیڑک حکم دیا گیا فجر میں دو مغرب میں تھیل اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اسی وقت اس بات کو ماریں گے جب ہمیں یہ پتا چلے کہ اصر میں چار رکھات ہی کیوں ہیں فجر میں دو ہی کیوں ہیں مغرب میں تین کیوں ہیں تو ایسے شخص کو انسان بلکہ خود ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس کی عقل غراب ہو گئی ہے یہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلا رہا ہے تو ضرور نہیں کہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کے پیچھے مسلحت پتا چل جائے لیکن بہت سارے حکام ہیں کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اہل علم اس میں تدبر کرے تفکر کرے تو بہت ساری بجوہات نکل کر آتی ہیں تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے ادھا محبت اس لئے کرنی ہے کیونکہ اللہ بالمین نے ہمیں حکم دیا اللہ بالمین نے فرمایا اللہ بالمین نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر امکان آباؤکم اگر تمہارے باب دادا اور اگر تمہاری اولاد اگر تمہارے بھائی اور اگر تمہاری بیویاں اور اگر تمہارے خاندار اور یہ تمہاری مال و دولت جس کو تم نے کمایا ہے اور یہ تجارت یہ دکان جس کے تم خراب ہو جانے کا جس کے تم گھاٹے میں چلے جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور یہ گھر یہ بڑی بڑی پل لگے جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے یہ تمام کی تمام چیزیں غور کریں یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں انتظار کرو حتی اعتی اللہ بیامری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اپنا عذاب لے آئے اللہ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں بلا چوچرہ مال لینا ہے اسی میں ہماری آفیت ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے اور غور کریں اس آیت میں اس آیت میں عموماً ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جو ایک عام بندے کے اندر جو ایک نارمل پرسن کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے اپنے بیٹوں سے اپنے بیویوں سے اپنے کاروبار سے اپنے گھر مکان سے کون محبت نہیں کرتا اس روح زمین پر رہنے والا ہر شخص فطری طور پر ان تمام کیوں سے محبت کرتا ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے خاص انہی چیزوں کو گنایا اور یہ کہہ دیا یاد رکھنا کہ ان سے تم محبت کرو کرتے رہو لیکن کبھی بھی کبھی بھی ان کی محبت اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر غالب نہیں ہونی چاہیے تو یہ پہلی وجہ ہے اب آئیے دوسری وجہ کی طرح ہم آتے ہیں یعنی اگر بات کی وجوہت میں معلوم نہ چلے تب بھی ہمارے لئے یہی وجہ کافی ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماباپ سے ادھا محبت کریں دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے اور اللہ کے اپنے ماباپ سے ادھا محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہمارے ایمان کی تکمیل کیلئے یہ شرط ترکھی گئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماباپ سے ڈھا بلکہ بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یہ ہمارے ایمان کی رشاط ترکھی گئی ہے یعنی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا تو گویاں کے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ اور اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو ہمارے ایمان کی تکمیل کے لئے شرط ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں اس لئے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنی ہے بلکہ اس روح زمین کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور اسی طرح اس کی تیسری وجہ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کیوں کریں اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ہمارے رہنما ہمارے ماں باپ جو ہیں بے شک نو نے بچپن سے ہمیں پالا ہے پوسہ ہے بڑا کیا ہے ہمیں ہر اچھی بری چیز میں تنیس سکھائی ہے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جھوٹا بولیں ہمیں یہ سکھایا کہ ہم چغلی نہ کریں غرض یہ کہ ہر برے کاموں سے ماں باپ یا نے روکا اور ہر اچھے کام کا ہمیں حکم دیا ہے لیکن یاد رکھیں ماں باپ نے اور کریں ماں باپ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے یا جو بھی ہماری رہنمائی کی ہے یہ تمام کی تمام رہنمائی دنیا سے لے کر دنیا تک محدود ہیں ماں باپ نے ہماری جو بھی رہنمائی کی ہے یہ تمام کی تمام رہنمائی دنیا سے لے کر دنیا تک ختم ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ راستہ دنیا سے لے کر دنیا تک ختم نہیں ہوتا بلکہ سیدھے اس دنیا سے لے کر جنت تک جاننے والا راستہ ہے وہ راستہ اس اتنیا سے سیدھ جنت ہو جاتا ہے اس راستے کی طرق ماں باپ کے نہیں بلکہ ہمارے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِرْهُ وَنَدِيرًا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھی جان وَدَعِيَنِ اللَّهُ اور اللہ کے طرف دعوت دینے والا بنا کر بھی جان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کہاں تک کی ہے اس دنیا سے لے کر اللہ تعالیٰ تک ماں باپ نے ہماری رہنمائی دنیا سے لے کر دنیا تک کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس دنیا سے لے کر جنت تک کی راستے تک کی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک سیدھے خط کھیچی وَخَتَّ خَتَّئِنِ يَمِينًا وَشِمَالًا اور دو خط جانب دو خط بائی جانب کھیچی اور سیدھے جو راستہ جا رہی تھی اس میں امی لکر کہا وَأَنَّهَا ذَا سُرَوَكِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے یاد رکھنا اسی پر چلنا اسی کی اتباع کرنا وَلَا تَتَّبِعُ السُبُورِ اور جو راستے جانے جانے جا رہے ہیں بائیں جانے جا رہے ہیں ان کی اتباع مت کرنا ان پر قویمت چلنا ان کی پیرویمت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے وہ اس دنیا سے وہ راستہ اس دنیا سے لے کر سیدھے جنت کو جانے والا ہے سیدھے اللہ تک پہنچانے والا ہے تو اس لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہباب سے ادھا محبت کرنی ہے اور غور کریں عموما ماں باپ جب ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو ہم سے کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ یہاں جانا یہ کام کرنا یہ کام کرنا خصا ختم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو رہنمائی کی ہے رہنمائی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی اندھیروں میں روشن چراغ بن گئے اس راستے میں جہاں پر بھی اندھیرہ آیا تاریخ ہی آئی تو وہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی وہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ملی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ملے جس کے ذریعے ہم راستے میں بھٹکنے سے بچے ہم راستے میں گمراہ ہونے سے بچے اور اس طرح ہم انشاءاللہ جنت تک تک پہنچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ میں یہاں گے فرمالا اللہ نے آپ کو اللہ کے طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت تک جانے والے راستے میں جو تاریخیاں تھی ان تاریخیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ تھے ہمیں جب بھی ضرورت پڑھی جب بھی ہمیں گمراہ ہونے کا مقام آیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کی تاریمات کو دیکھا ان کی ارشادات کو دیکھا ان کی ہدایت کو دیکھا ان کی حدیث کو دیکھا اور اس کے ذریعے ہم صدرہ پر الحمدللہ گامزن ہیں تو اس لئے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماباب سعدہ محبت کرنے ہیں یہ ایک لوجیکلی بات میں بتا رہا ہوں ورنہ اصل میں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی اگر ہمیں یہ نامعلوم چلے تب بھی ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماباب سعدہ محبت کریں اور اسی طرح ایک آخری وجہ اس قدوے کی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماباب سعدہ محبت کیوں کرنے شاہیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ جنت تک بھی کی ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روح کا تذکیہ کیا ہے ہماری روح کا تذکیہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقبلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انر مدینہ غور کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے ذہین و فطین تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کس طرح سمجھا تھا اور کس طرح لوگوں کو بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے اقبلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجد فرما رہے تھے اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے آپ ابو بکر کو اپنے پیچے سمار کیے ہوئے تھے ابو بکر شیخن یعرف اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ایک شیخ تھے بوڑے انسان تھے جنہیں لوگ جانتے تھے ونبی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان تھے جو عموماً اس وقت پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے تھے آگے فرمایا راستے میں ایک شخص کی ملقات ابو بکر سے ہوئی چونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے تو لوگ آپ کو گھونڈ رہے تھے اور آپ کو جو پکڑ کر لائے اس کو سو اٹنیوں کا انعام رکھا گیا تھا اس کے اوپر تو لوگ آپ کو بھونڈنے کیلئے چاروں طرف پھر رہے تھے راستے میں کی ملقات ہو گئے ابو بکر سے دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ ابو بکر ہیں پوچھنے لگا فَيَلْقَا رَجْنُ عَبَا بَقْرٍ تَقَال یَا عَبَا بَقْرٍ اس نے کہا کہ اے ابو بکر مَنْ هَذَا رَجْنُ الَّذِي بَيْنِ اِدَئِكْ یہ کون آدمی ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے ذہین و فتین تھے ان کی فتانت کا اندازہ لگائیے آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا رَجُلٌ يَهَدِينِ السَّبِيلِ کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے فَيَحْسِبُ الرَّجُلُ آدمی نے کیا غمان کیا انہو انما یعنی الطریق کہ ابو بکر شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ راستہ بتلا رہا ہے میں وَإِنَّمَا یعنی سَبِيلِ الْخَيْرِ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ مراد جے رہے تھے کہ یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے بھلائی کے راستے کی طرف جنت کے راستے کی طرف یعنی آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور پکڑے بھی نہیں گئے آدمی نے کچھ اور سمجھ لیا آپ نے بتا دیا اور بس وہ آدمی چلا گیا تو آپ ہمارے رہنمائی تھے اور دوسری بات میں نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنمائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور اُوہ کے بھی مربی تھے اللہ تعالیٰ میں نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَكِ الْأُمِّيِّينَ اَرْرَسُولَ کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتابوں حکمت سکھاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صدیل گمرائی میں تھے غور کریں تذکیہ تذکیہ کس کا ہوتا ہے تذکیہ ہوتا ہے روح کا جسم کا نہیں ہوتا تذکیہ روح کا ہوتا ہے جسم کا نہیں ہوتا اور یاد رکھیں کہ جسم سے زیادہ روح اہم ہے بغیر روح کے جسم کا تصور ناممکن ہے یعنی اگر انسان کی جسم سے روح نکال نہیں جائے تو جسم دو چار دن میں سلڑ کر ختم ہو جائے گا لیکن بغیر جسم کے روح کا تصور ممکن بھی ہے اور موجود بھی ہے انہیں ساتھ جب مر جاتا ہے تو صدق اس کا جسم مرتا ہے اس کی روح نہیں مرہ کرتی یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا اچھی باتیں بتلائیں بھلائی کی باتیں بتلائیں ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کی برے کاموں سے روکا لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری جسمائی تربیت تھی ہماری روح کے تربیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے انہیں کے ارشادات کی ذریعے ہم نے بھلائی کو پایا اسے سمجھا دین اسلام کو پایا اسے سمجھا اس پر عمل کیا تو لہٰذا اس ناحیے سے بھی اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سیدہ محبت کرنی چاہیے کیونکہ ماں باپ نے تربیت کی ہماری جسم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہماری روح کی اور روح زیادہ اہم ہوتی ہے بنسبت جسم کے اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ العالمین نے فرمایا کہ اسی طرح اسے تمہیں ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہارے نفس کا تزگیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی باطت سکاتا ہے تو یہ چار وجوہات تھے جن کی بنا پر ہمیں یہ سبسل میں آتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سیدہ محبت کیوں کریں اور کس لئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز زیادہ محبت کرنی چاہیے باتیں اور بھی ہیں وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آگے خطبے میں مزید نکات بہن کی جائیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سیدہ محبت کیوں کریں دعا ہے کہ اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سیدہ محبت ت virtually تشغدہ فرمائے اللہ ابو عالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے تو انفقدہ فرما اللہ ابو عالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے تو انفقدہ فرما اللہ ابو عالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ہندک بننے تو انفقدہ فرما اللہ ابو عالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو اور داخل میں یہی کلمات ہو اشدو اللہ الہی اللہ و اشدو اللہ محمد عبدہ و رسولہ و آخر زاوانا ان الحمدللہ لبعالمین